اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ کے بعد اللہ نے اشارت فرمایا قد افلح من تذکہ کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اسلام میں ایک تذکیہ ہے پیورفیکیشن اور ایک تذکیہ تذکیہ زرائے ہیں the various means of پیورفیکیشن اب تذکہ میں اللہ باقی نے تذکیہ کے تحارت کے اور پیورفیکیشن کے بعض ذرائع کو بیان کیا کہ کس طریقے سے پاک ہوا جائے اور صاف ہوا جائے اور تذکیہ کی مختلف تفسیریں ہیں اور اس کے مختلف معنی ہیں جو علماء نے بیان کیے بعض نے تذکیہ کا معنی کیا ہے صدقہ فطر صدقہ فطر کی ذریعے سے انسان کا روزہ خود صدقہ فطر دینے والا انسان اور اس کا نفس پاک ہوتا ہے بھی ایک ذریعہ تذکیہ نفس کا اور سیل پیورفیکیشن کا بعض نے اس کا معنی زکاة کیا ہے زکاة سے جہاں انسان کا مال صاف ہوتا ہے اس کا مال محفوظ ہوتا ہے تو وہاں انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی محبت اور اللہ کی رسول کی محبت غالب ہوتی ہے اور مال کی محبت مغلوب ہو جاتی صوفیہ نے تذکیہ کا جو معنی کیا ہے وہ ہے مجاہدہ سٹرگل مسلسل نفس کے خلاف گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنے کے لئے مجاہدہ کرنا سٹرگل کرنا پھر ان کے یہاں مجاہدہ کی مختلف شکلیں ہیں مختلف صورتیں ہیں اس میں سے روزہ بھی ہے اس میں قیام اللیل رات کی نماز بھی ہے سو یہ جو نماز شبینہ ہے یہ بھی تذکہ کے عموم میں داخل ہے رات کی نماز بھی تذکیہ کا ایک طریقہ ہے اور تذکیہ ہے نفس کا ایک ذریعہ ہے شبینہ بنیادی طور پر قیام اللیل کے زمرے میں ہیں رات کی عبادت اور رات کی شبیداری اس زمرے میں داخل ہے رات کی عبادت سے بھی انسان کا نفس پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اور اسے تذکیہ نفس حاصل ہوتا ہے سو صوفیہ کے یہاں یہ دو معروف طریقے رہے ہیں اور رات کی عبادت کا اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی اہل التصوف کی نظر میں مجاہدہ کا ایک پروسس ہے مجاہدہ نفس کا نفس کی تہارت اور تذکیہ کا اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کی تہارت اور تذکیہ کی توفیق اطاف فرمائے وہ محلی نائے مجھے